بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیس ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سی ہوں کے انار کے چھلکوں کی چائے بنا کر پینے سے زکان فوری ختم ہو جاتا ہے گرم دودھ کے بعد پانی پینے سے خانسی ہو سکتی ہے اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہوں تو مسواہ کیا کریں کچھے چاول کھانے سے گردو میں پتری ہو جاتی ہے حمل کے دوران کھٹی چیزیں کھانے سے گریز کریں اس سے پیدا ہونے والے بچے پر اثر پڑتا ہے کوند زین بچوں کو خشخاص اور چنے کی پھکی بنا کر کھلا دیا کرو بچہ ذہین ہو جائے گا اگر دل کی دھڑکن تیز ہو تو نہار مو شہد اور پیاز ملا کر کھا لو اپنی جلد پر ہاتھ سے چٹکی پرست ختم ہو جاتی ہے اگر کام کرتے وقت اچانک سر کا درد شروع ہو جائے تو نمک چاٹنے سے سردرد ختم ہو جائے گا کسوری میتھی کا روزانہ استعمال آپ کو شگر سے بچاتا ہے بدحضمی کو ختم کرتی ہے دل کی بیماریاں میں بہت مفید ہے سفیدے کے خوشک پتے چبا کر جماغ کرنے سے نفس پھنس کر اندر جاتا ہے ناریل کے تیل میں علاچی ڈال کر عزو پر لگاؤ عزو لوہے جیسا سخت ہو جاتا ہے چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے کھانے کے فوری بعد پخانہ آ جائے تو سمجھ لو میدہ کمزور ہے گیس یا بوجھل میدے والے حضرات انگور کا ناشتہ کریں تیز پتے کی چاہے حازمے کو درست کرتی ہے توری کی سبزی زیادہ کھاؤ بدن کی جلد جوان رہے گی بانچپن کی بیماری موٹاپے میں زیادہ ہوتی ہے پرندو کا جھوٹا پھل کھانے سے عمر بڑھتی ہے یہ جا سادہ سا کام کرو گے تو ہمیشہ جوان رہو گے نہار مو روزانہ دو گلاس نیم گرم پانی پی لیا کرو کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو جمع کے بعد پشاب کر لیا کرو نہانے سے قابل تیل کی مالش کر لیا کرو انگور کھانے سے پھیپنوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے اور گٹنوں کے درد میں ان چیزوں سے پرہیس کریں بینگن ماشکی دال گھو بھی اور بڑا گوشت سونے میں مشکل ہو رہی ہے تو اپنی پلکیں تیزی سے جھکائیں نہار مو ادرک کے پانی میں ایک لیمون نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غیب ہو جاتی ہے انار کے چھلکے کا چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے الرجی اور پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے اپنے پیر گرم پانی میں بھگونے سے آپ کے سر کو بہتر محسوس کرنے میں مدد ملے گی آب زمزم کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے مٹی کے برطن میں کھانا کھانے سے کینسر جیسی بیماری نہیں ہوتی زیادہ دیر تک جینا ہے تو خوراک ہمیشہ سادی کھاؤ پاپیتے کے بیچ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرتے ہیں لیموں کے چھلکے زائع مت کریں ان کو واشنگ مشین میں ڈالا کریں واشنگ مشین کی مائل کچائل سیف ہو جائے گی رات کو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرمہ ڈالنا سنت ہے اس سے آنکھیں بھی ٹھیک رہیں گی جسمانی کمزوری دور ہو کر قوت میں بے انتہا اضافہ ہوگا بدحضمی سے بچنے کے لیے آہستہ کھائیں نمکین کھانوں کا استعمال محدود کر دیں فروڈ چاٹ کا ذائقہ منفرد بنانے کے لیے اس میں لیموں کا رس نچوڑ دیں دودھ تھنڈا کر کے پینے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے جو بھینس کا کچھا دودھ پیتا ہے اس کو کبھی کمر کے درد کی شکایت نہیں ہوگی بھوری رنگ کی بھینس کی سری پائے کھانے سے ہاتھیار اتنا لمبا کے ناف تک جائے گا دوران جیمہ سر پر بار بار کنگہ کرنے سے نفس بیٹھتا نہیں ہے کھڑا رہتا ہے دودھ میں الاسی کے دانے ڈال کر پینے سے دوران جیمہ عورت چیختی زیادہ ہے ایک چمت صبح خالی پیٹ نین گرم پانی کے ساتھ اور رات کو سوتے وقت بھی دوائی لے کر بھی کچھ نہ کھائیں انشاءاللہ افاقہ ہوگا مزید ڈاکٹر کی مشہورہ سے استعمال کریں عورت سماڑ دبلی پتلی ہونا چاہتی ہے تو اجوائن دیسی پچاس گرام الاسی کے بیچ سو گرام زیرہ سفید پچاس گرام طوے پر ہلکہ گرم کر کے الگ الگ پیس کر ملائیں چھوٹی مکھی کے شہد کا ایک کترہ آنکھوں میں ڈال دو نظر تیز ہو جائے جو عورتیں ناشتے میں شہد کا استعمال کرتی ہیں ان کی جلد ملائم اور چمکدار ہو جاتی ہے جو لوگ داری رکھتے ہیں ان میں مردانہ کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا کریلے کی خوشبو سونگ لیا کرو سانس کی بیماری کبھی نہیں آئے گی ناشتے میں خجور کا استعمال جادو ٹونے سے محفوظ رکھتا ہے فالج والے مریض فالج کے حصو پر قدو کا پانی لگائیں فالج ختم ہو جائے گا اگر اگر خون میں کلیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو بقیدگی کے ساتھ بدام کھایا کریں کیلہ کھانا کینسر کے مریض کے لئے بہت ہی زیادہ فیدہ دیتا ہے عورت کھیرہ کھا کر جمعہ کرنے سے عورت مرد سے پنہ مانگتی ہے کان کے اندر دانیں نکل آئیں تو یہ سماعت میں کمی ہونے والی ہے داڑھی کے بال گرنے لگ جائیں تو یہ مردانہ طاقت کمزور ہونے کی علامت ہے آگ میں نمک ڈالنے کی فضول عادت سے یاداشت کمزور ہوتی ہے کچھے پھل اور کچھی روٹی کھانے سے ذہن کمزور ہو جاتا ہے نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں نیم کا رس زخم پر ڈالنے سے جاتے زخم جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے داہی کا استعمال جسم میں تلی ہوئی اشیاء کے منفی اثرات کو ختم کرتا ہے اور پانی پر پھونک مار کر پی لیا کرو ایک مہینے کے بعد شگر کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اور کمزور نظر تیز ہو جائے گی ایک مہینے میں شگر کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا آدھے آدھے سر کا درد ختم کرنے کے لیے ناک کے نتھنے جس طرف درد ہو اس کی الٹی طرف کے نتھنے میں ایک کترہ شہد ٹپکا دینے سے اللہ کے فضل سے آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا شگر ہو تو رات کو مسواہ کر کے سوئے اور صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے صورت یونس ایک بار پڑھ لیں وقتی طور پر عزو کو لمبہ کرنا ہے تو چکور کے انڈے کی سفیدی عزو پر لیپ کر دو لمبہ ہو جائے گا دودھ میں علسی کے دانے ٹال کر پینے سے دورانے جمع عورت چیختی زیادتا ہے خوشک خجور کھانے سے مرد کے پانی میں گڑھ پن آ جاتا ہے حمل جلدی ٹھہرتا ہے ایک مہینے میں شگر کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے پرہیز کریں کھانے کے گھنٹے بعد چائے پی سکتے ہیں اگر آپ کو تیزابیت ہو رہی ہے تو خربوزہ استعمال کرو انگور کھانے سے بلغم ختم ہوتی ہے کھیرے کا رس نمک کے ساتھ پینے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے صبح نہار مو پیدل چل لیا کرو دل کی بیماری نہیں ہوگی نہار مو خربوزہ نہ کھائیں نہ ہی پرے پیٹ کے ساتھ کھائیں جو لوگ گوشت کھا کر ہڈیاں چھت پر پھینک دیتے ہیں تو سمجھ جاؤ بہت جل ان کے گھر جنائت آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ اچھی نیند کے بعد بھی تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو آپ کو پانی کی کمی کا شکار ہیں سوتے وقت الٹا کبھی مت سوئیں یاداشت کمزور ہو جائے گی شیطان انسان کے جسم کے ناک کے حصے میں رات گزارتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سو سال تک ہنسی نہیں آئی کھانے سے کابل پانی پینہ بدن کو بے تہاشا طاقت دیتا ہے گوشت کھانے سے کابل نمک چکھ لو گوشت جلدی حضم ہو جاتا ہے خالی پیٹ نہانے سے طاقت بڑھتی ہے اگر مسانے کی کمزوری ہو جائے تو چھوٹی علاچی پانی میں اُبال کر پینے سے مسانے کی کمزوری دور ہو جاتی ہے کھان میں کوئی کیڑا چلا جائے سرسوں کے تیل سے بھر لیں شہد اور لیمو کا رس زیدون کا تیل صبح کے وقت مکس کر کے پینے سے گردے کی پتھری خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے ناشتہ گندم کے دلیے سے کرو شگر ختم ہوگی بھونے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے انار کا رس پینے سے زہانت میں اضافہ ہوتا ہے سورج مکھی کے دیل سے مالش کی ذہن اتنا تیز ہوگا کہ کوئی بات نہیں بھولے گی چنے کے ساتھ باجرے کی روٹی کھاؤ دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے نہار مو آڑو کھاؤ حافظہ مضبوط ہو جاتا ہے شیشم کا درخت غور سے دیکھنے سے یاداشت تیز ہوتی ہے چھینک روکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے روزہ رکھا کرو دماغ تیزی سے کام کرتا ہے روزہ رکھنے سے جگر کو چار سے چھے گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے جو کہ روزے رکھنے کے بغیر ناممکن بات ہے روزہ رکھا کرو دماغ تیزی سے کام کرتا ہے روزے رکھنے سے جگر کو چار سے چھے گھنٹے تک آرام مل جاتا ہے جو کہ روزہ رکھنے کے بغیر ناممکن بات ہے ناف میں لیمو کے رس کا ایک کترہ ڈال کر سونے سے پیٹ باہر نہیں آئے گا جامن کا رس پینے سے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے اگر زندگی بڑھانا چاہتے ہو تو روٹی میں نمک کا استعمال کم کیا کرو یعنی آٹا گونتے وقت نمک کم استعمال کیا کریں انجیر کھانے سے دماغ کمزور ہوتی ہے چی سبزیاں کھانے سے بدن کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے اخروٹ کھانے سے رنگ ہمیشہ گرہ رہتا ہے جوڑوں اور پٹھوں کے درد میں کسرت سے یا اللہ یا قادر کا وظیفہ کیجئے نیم گرم پانی کے استعمال سے دل کے وال کبھی بن نہیں ہو گئے زیادہ مرچ مثال کھانے سے قبض ہو جاتی ہے امرود ہمیشہ کچھا کچھا کھاؤ زیادہ فائدہ دے گا چاولوں کے اوپر سے پانی پینے سے جلدی حمل نہیں ٹھہرتا گندم کا حلوہ کھاؤ دماغ کا کینسر نہیں ہوتا آٹے میں لیمو ڈالنے سے آٹا کبھی خراب نہیں ہوتا ماں اور بچے کا بہترین پیار چھاتی کے دودھ پلانے سے شروع ہوتا ہے جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں وہ اجوائن کو یخنی میں ڈال کر استعمال کریں دودھ کی مقدار بڑھے گی بچے کا پیٹ ٹھیک رہے گا رات کو ادرک والا پانی پی لینے سے ستر سال تک خون گاڑا نہیں ہوگا یاد رکھیں تیل والی غزائیں بھاری اور حضم کرنے میں مشکل ہوتی ہیں جو اپھارہ بدحضمی کا سبب بنتی ہیں رات کو خالی پیٹ دوڑ لیں پچاس سال تک دل کی کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی دل کا دورہ پڑتا ہے رات کو بکری کا دودھ پی لو بے تہاشا طاقت آ جائے گی رات کو دانت صاف کر لیا کرو کبھی دانتوں میں کیڑا نہیں لگے گا اور نہ ہی دانت کمزور ہوں گے رات کو کھجور کھو میدے کا کینسر زندگی بھر نہیں ہوگا کھانا پکاتے ہوئے یا لط یا ودود کا ورد کیا کریں ان کے گھر سے بیماریاں لڑائی جھگڑے میاں بیوی کی ناچا کیا ختم ہو جائیں کی پیار محبت چین سکون آ جائے گا اے پازیٹیو خون گروپ قیدانہ سہلیت رکھنے والے ہوتے ہیں بہرے ایسے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے تیز تیز روٹی کھانے سے میدے کی بیماریاں ہوتی ہیں لونجی میں سرما ملا کر کھایا کریں بدن پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے اسی کے پتو کو اُبال کر سر دھونے سے سر میں درد ختم ہو جاتا ہے حلدی کے جگر وہ خراب ہونے سے بچاتی ہے اگر پشاب کرتے وقت جلن محسوس ہو تو پشاب کرنے سے قابل تھوڑا تھنڈا پانی پی پی لیا کریں ذہنی تھقاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں ذہنی سکون مل جائے گا جامن کھانے سے پشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں ذہنی تھقاوٹ کو دور کرنا ہے تو گوشت کی جگہ سلاد کھانا شروع کر دیں ذہنی سکون مل جائے گا جامن کھانے سے پشاب کی نالی میں انفیکشن پیدا کرنے والے بکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں نیہار مک املی کا شربت پینے چ focalی کھانا س کھنے لا نح engaged step ہ Peru